پاتا نہیں چل پاتا کہ بات چیت کیا ہوئی ہے کیا کہا جا رہا ہے دونوں جانب سے آج کی ملاقات کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا کوئی میسیج لے کر آیا جا رہا ہے یا پھر کوئی میسیج دیا جا رہا ہے امریکی انتظامیہ کو لیکن دونوں چیزیں ہوں گی پہلی تو بات سنہ یہ دیکھیں کہ it's a very important visit first time American defense secretary till matters is coming to پاکستان اور انہوں نے بڑا کلیر بات کی ہے even انہوں نے وہاں بھی بات کی ہے press conference بات کی ہے کہ پاکستان میں جو ہم نے do more کی بات ہے وہ کریں گے حکانی نیٹ پرک جو ان کے لیڈرشیپ یہاں پر جو بھی ہے اس کو eliminate کرنے کے لیے no safe havens یہ بات کریں گے it depends how we are prepared. ہم نے ہم نے ہمارے ہمارے کیسے کیا ہوئے اور اس ہمارے کو ہم پریزنٹ کیسے کرتے ہیں that is very very important. I am sure کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بات ہوئی ہوگی clear time میں disadvantage پاکستان کو یہ ہے when you have a weak leadership corrupt leadership جس کی credibility دنیا کی نظروں میں نہیں ہوتی ہے وہ اس موقع کے اوپر دوسری حکومتیں آکے آپ کو دباؤ ڈالتی ہیں اور آپ وہ pressure میں آ جاتے ہیں اس لیے آپ نے ہمیں حکومت کی legitimacy بھی چاہیے ان کی support بھی چاہیے but کیونکہ اس میں national security committee کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے بڑی clear تینچر باتیں کیوں گے number 1 کہ وہی do more کہ آپ نے جو اس شیرے میں جو بھی safe events ہیں ان کو آپ ختم نہیں کی ہیں آپ نے اور اس کے بعد کہ ہم threat بھی وہ کریں گی ورنہ ان کے سی اے ای کا director نے خود کہا کہ ورنہ جی American will come and go clear کریں گے یہ بات انہوں نے کی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ نے جو across جانے ہیں border سے لوگ جا رہے ہیں وہ نہیں جانے چاہیے ہیں افغانستان کا بتایا کہ کیا problem ہے اور ساتھ افغان peace process کی بات کی ہوگی جس پہ وہ پاکستانوں کے پریسٹن میں ڈال گئے they want کہ افغان طالبان should come and sit across a table ان سے negotiate کریں یہ باتیں کیوں گے اب depend کرتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا کہا کہ what all we have done ہم نے کیا sacrifice کیا کیا کھویا سیر یہ تو ہم بہت سے بہت چکے ہیں نا اور اگر ہم ہم ہر ملاقات میں بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے absolutely لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ we should say we've been business we are a very strong country nuclear ملک ہیں بہت بڑا اسلامی ملک ہے اور ہماری stunning for us بہت بڑی ہے professional جنہوں نے deliver کیا ہے ہمیں آپ کی وجہ سے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کی آپ انڈین راو اور افغان ٹیلیس کے نیکسز کو بریک نہیں کر سکے آپ ہمیں بیٹر ریگلوٹ کرنے میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ نے فینسنگ ہمیں نہیں کرنے دے رہے جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ دونوں سائیڈوں سے دیشت گرد نہ کرس کر رہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ایک یہ بات ختم ہمیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور سعادی صاحب اب انڈیا کو وہاں پر زیادہ لے کر جا رہے ہیں جب تک انڈیا وہاں پر ہوگا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے سر انڈیا والے پوائن پر میں آگے چل کر آتی ہوں ہارے سب سر انڈیا والے پوائن پر میں آگے چل کر آتی ہوں پہلے ہمارے افغانستان کے حوالے سے ہی مسائل ہمارے کلیر نہیں ہو سکیں شاہ سب میں آپ سے ذرا پوچھوں گی سر کہ بہت ساری قربانیاں پاکستان نے دی ہیں سیویلینز کی بھی جانے گئی ہیں فوجیوں کی بھی جانے گئی ہیں پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں بھی ڈرون اٹیکس ہوتے تھے پروٹیسٹ کی جاتی تھی اس گورنمنٹ میں بھی ہو رہے ہیں سر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم یہ میسیج کیوں نہیں دے پا رہے ہیں اس گورنمنٹ کو کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر رکگنائز کیوں نہیں ہو پا رہا اس میں بے شمار خامیاں ہیں سب سے بڑی خامی جو ہنڈی کیپ ہے ہمارے ملک کو اور بلخصوص اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنل ہماری حکومت جو اور انٹرنل فضا ہے جو ہماری سوورنٹی کی اور حکومت کی وہ اتنی ویک ہے اتنی کمزور ہے جو کہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے اپنے ملک کے اندر میں خارجہ اس خارجہ معاذ پر جو لڑائی ہے وہ ہمیشہ دوسرے ممالک جب دیکھتے ہیں کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو ویٹو پاور ہو یا دوسرا ہو وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اندرنی طور پر خلفشار کا شکار ہے مسائل کا شکار ہے کرائیسس ہے وہاں پہ یا وہاں کی جو پولٹیکل پاور ہے وہ کمزور ہے کمزور ہو گئی ہے یا اس کی ریٹ کمزور ہو گئی ہے اس کی گرفت کمزور ہو گئی ہے وہ لا مالا یہ پرنسپال ہے اگر یہ ہم بھی دیکھیں سر لیکن یہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو یہ مسائل نہیں تھے نا پھر بھی امریکہ انٹرفیئر کرتا تھا بھارت انٹرفیئر کرتا تھا وہ اب بھی کرتے ہیں مجھ وقت بھی کرتے تھے مطلب ہے یہ بلکل آپ نے ٹھیک کا پتتا تھا لیکن اب میں کوئی پیپلز پارٹی کے بارے بات کر رہا ہوں تو شاید کوئی سیاسی رکابت کی بات آ جائے سچی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں میں تفسیل ہی بات نہیں کرتا لیکن ایک فکر میں کرتا ہوں وہ میسیج کیوں نہیں دے پا رہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ جب ہی کبھی دائی اس کو خارجہ تعلقات سے ادربائی جی کو وہ چھوڑ دیتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اور اپنے ملک کے اندر کسی اور ادارے کے حوالے کر دیتی ہے توسی جانے تو اٹھا کام جانے جام اچھا یعنی پیپلز پارٹی معاملات پر نہیں پڑتی جو فورن پولیسی سے ریلیتے ہیں ایجیکٹی پارٹی فورن مینسٹر نہیں ہے ویسے بھٹو صاحب کرنا تو نہیں چاہیے یہ بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب جب فورن مینسٹر تھے دیکھیں نا ان کی جو وہ تو بدیانتی ہوگی اگر بات نہ کریں یعنی وہ تو یہ بات یہ ایکسپائٹ دا انتیس ایشو فورن ایڈیمز پر مطلب ہے سول سو ارگی بیٹی مطلب ہے وہ فورن ایڈیمز کو سمجھتے تھے اور فورن ایڈیمز پر وہ باپ کر سکتے تھے کسی فلور پر بھی اس کے بات تو کیتر رجال ہے کیتر رجال ہے اور آج ہے جب کہ میری پارٹی کیا کوئی مطلب ہے میری پارٹی میں بیشمار ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ بطور پولٹیکل پاور کمزور ہوگی ہے اور اس میں اور اسی کا فائدہ اٹھا رہی ہے امریکی انتظامیاں کے بڑا کلیر کہہ چکے ہیں وہ کہ اگر آپ نہیں کریں گے کاروائی تو پھر ہم خود آ کر کریں گے اس سے زیادہ کوئی بات ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کوئی بات اور یہ خطرناک بات بھی ہے اس کو ویسے بھی ہماری حکومت کو لیکن خواجہ عاصف صاحب تو آفر کر رہے نا کہ بلکل ہمارے ساتھ مل کر کاروائی کی جائے اب دیکھیں نا یہ ایک اور بڑی عجیب سا بات میں اس لیے کہتا ہوں یہ ایک اور سب سے غلط بات ہے بلکل یہ خارجہ پاری اس کو غلط بات کریں یہ دونوں خواجہ عاصف صاحب نے لیکن کس بنیاد پہ حارس صاحب کہا یہ بھی ایک بڑی مذکہ خیز بات ہے نا کہ ہم دوسرے ملک کو پہلے دعوت دیں اور اس کے بعد جب وہ کاروائیاں شروع کر دیں تو ہم کسی سٹیٹ یہی مسئلہ ڈرون اٹیکس کے ساتھ بھی ہوا تھا اندلیب صاحبہ میں آپ کے طرف آؤں گے یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی تنقیق تو کرتی رہی ہے چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو چاہے نون لیک کی فورن پالیسی ہماری جس طرح شاہ صاحب نے بھی ابھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے بودر نہیں کیا فورن پالیسی کو بنانے اور پسیو کرنے میں وہ انہوں نے کہیں اور شفٹ کر دی اب یہ جو نون لیک کا دور آیا ہے اس میں بھی فورن پالیسی کہیں نہیں ہے جو روز دورے ہو رہے ہیں امریکی جو انتظامیاں ہیں ان کے ہونے کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں تیہ کیا ہو رہے ہیں اور معاملات کے اوپر گورنمنٹ کسی ایک پوزیشن پر کھڑی ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ہے دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ فورن پالیسی فورن منسٹری فورن منسٹر وہ سب زیرو تھے اب خاجہ عصف کو لگایا اور ان کو کیوں لگایا کیا ان کی پیچھے پرفارمنس ہے اور ایکسپیٹیز ہے وہ اللہ جانتا ہے میرے تین پوائنٹس ہیں سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ میٹس نے آنے سے پہلے آپ کو پیغام دے دیا اس نے کہا کہ جی اگر ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ ٹیررس کو جگہ دے رہے تو ہم ان پر خوب اٹیک کریں گے اور ان کو فورس کریں گے کہ یہ اس طرح سے نہ کریں تو میسیج تو آنے سے پہلے اس نے دے دیا نمبر وان اور وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ کریں گے جب ہمارے پاس کوئی نا پالسی ہے نا جواب ہے تو ہم ایسی کریں گے دوسرا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے بھی شروع میں ریز کیا اور وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اگر انہوں نے وہی میسیج دوبارہ ریپیٹ کیا ہے تو انہوں نے کنڈیشنز کیا لگائی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے اور کیا انہوں نے سنا ہے بکوز ہمیں پتا ہے کہ وہ الائن ہو چکے انڈیا کے ساتھ اور بڑا کھلم کھلا ٹرمپ نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ وکٹم ہے ٹیررزم کا اور انڈیا کے ساتھ مل کے ہم پاکستان میں جو ٹیررزم ہے اس کو کریں گے جب وہ سعودی ریبیا تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایوان کا ٹرمپ جو ہے وہ پرسوئی انڈیا میں وہ انٹرپرنرشپ سمیٹ سمیٹ اور کانفرنس اور اس پہ آئی ہوئی تھی تو وہ ایک بہت بڑا سکیم اوپ ٹنکس جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے بڑا خاموش دورہ تھا نہیں کہ وہاں بھی تیک کیا ہوا اس پہ بات نہیں ہوئی ہے ابھی تک پھولی کے جی جی اس پہ اس پہ سب سے بڑی جو ایمپورٹن بات ہے کہ آپ نے کوئی کمیونی کے نہیں نکالا آپ نے کوئی علامیہ نہیں نکالا اور آپ کا فورن منسٹر آج کدھر ہے وہ کیوں نہیں اس پہ پریس کانفرنسز کر رہا وہ کیوں نہیں بتا رہا اور اس اتنی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ سے پہلے کیونکہ پہلی دبا ڈیفنس منسٹر آ رہے ہیں آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا آپ نے سینٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا آپ نے ایک جوائنٹ ڈیسیشن کیوں نہیں دیا پاکستان کی طرف سے جبکہ یہ ہماری سوورینٹی کا مسئلہ ہے اور تیسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج اتنا امپورٹنٹ دن تھا لیکن سارا دن آپ نے دیکھا پنجاب ہاؤس میں حاکان عباسی سے لے کے جو پرائم نسٹر ہیں سارے ہمارے سٹیٹ منسٹر جو تھے وہ ان اٹینڈنس تھے انفرمیشن منسٹر جو تھی وہ مریم کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور آپ نے دیکھا کس وہ کرو فخر سے وہاں گئے اور وہاں نیب کی پیشیاں بھکتی پھر ان کو لے کے آئے پروٹوکال میں پنجاب ہاؤس میں بیٹھے اور میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے اور ڈیفنس منسٹر آف امریکہ یہاں بیٹھا ہوئے میں پتہ ہی نہیں ہے ٹیک اچھا میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس پر بھی میں بات کروں گی پھر ہاشمی صاحب سے ملاقاتوں میں بھی وہاں پر بھی ہمیں اورنگزیب صاحب نے نظر آئیں لیکن یہ جو بڑا ایشو تھا اس کے اوپر ہمیں ابھی تک کوئی اوفیشلی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر رہنے میں جوائن کیا ہے غنی صاحب بہت شکریہ صاحب ویسے تو آپ لوگوں کی مصروفیات یقیناً ہوں گی کل کے جلسے کے حوالے سے بھی اسلام آباد میں لیکن جو آج ایک میٹنگ ہوئی ہے امریکی وزیر دفاع کی اور وزیراعظم خاکان عباسی صاحب اور جو باقی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تھے سر جب پہلے سیکٹری دفاع آئے تھے امریکہ کے تو اس وقت بھی امریکی صفارت خانے نے پریس لیز جاری کی تھی پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی اسٹانس نہیں دیا تھا اب بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اوفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک سر آپ کے خیال میں کیا میٹنگز میں کیا کچھ تیع ہو رہا ہے رائے جیسے تو اگر آپ نے کہ میٹنگز میں کیا تو حکومت کی طرف سے ایک واضح جو ہے نا وہ پریس لیز آنی چاہیے یا پریس لیز ہونے چاہیے تاکہ جو خدشات عوام کے ذہنوں میں ہیں ان کو کوئی تسلیح ہو سکے انہیں پتا چل سکے کہ امریکنز کیا چاہتے ہیں آیا وہ یہاں آئے ہیں تو جو تنشنز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس کو وہ ریزول کرنے آئے ہیں یا جو ترم کی پہلے کی باتیں تھیں جس سے تنشنز بڑی تھی اسی پر وہ قائم ہیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آتا تو اس سے مزید جو خدشات ہیں وہ لوگوں کے زینوں میں جنم لیں گے اور وہ جو افوائیں ہیں یا جو پرسیفشن بنتا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکومت یا پاکستانی اداروں پر امریک کی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس کو تقریب نہیں دی ہے جو کچھ بات چیز ہوئی ہے وہ نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے لیکن اس کے آگائی قوم کو ضرور دینے چاہیے لیکن غنی صاحب سر پیپلز پارٹی کی پولیسی بڑی کلیر ہے ٹیررزم کے حوالے سے کہ تمام ٹیررزم کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے سر نون لیگ یا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طریقے سے اس کے اوپر سٹانس نہیں رکھتی جس طرح پیپلز پارٹی رکھتی ہے سر لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم بھارت کے کردار کے اوپر بات نہیں کر پاتے اغوانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کھل کر بات نہیں کر پاتے ابھی بھی گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اس میں کوتاہی کس کی ہے سر؟ دیکھیں ایک آپ کو ذہن میں شاید بات ابھی آجائے یاد کہ پیپلز پارٹی کے چیئمن نے پچھلے کئی بخصوں سے ایک ایک ڈیماند رکھی تھی کہ ہمارا ایک متارک وزیر خارجہ ہونا چاہیے بلکل رکھی سر چار مطالبہ جو آخری ہم نے سنے تھے اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ تھا یہ تھا اچھا اس وقت حکومت بھی ہم نے رہی اس کو بڑا نونسلیس لیتے تھے اور شاید اوپنس کی جمعاتیں بھی اس بات پہنے بھی دیری ستنی لیکن یہ وقت نے ثابت کیا کہ جب آپ نے وزیر خارجہ لگایا اور اگر وہ امریکہ کے دورے پر ایک دفعہ گیا تو باوجود بہت سارے اختلافات کے میں سمجھنا ہوں کہ انہوں نے پہلے کے مقابلے میں پیس بہتر طور پر پیس کرنے کی کوشش ضرور کی لیکن ہم بہت سارا وقت ضائع کر گئے چار برس اپنے وزیر خارجہ لگایا اور ایسے حالات میں جب بھارت اور افوانستان دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف بہت منظم طریقے سے کمپین چلاتے رہے اور شاید دنیا کے بہت سارے ممالک کمپین کے اثر میں بھی آتے گئے اب باوجود اس حقیقت کے دہشت گردی کی سب سے بڑی اگر متاثر کوئی قوم ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے سب سے زیادہ لقصان اگر کسی ملک نے اٹھایا تو پاکستان نے اٹھایا لیکن ان تمام قربانیوں کے باوجود بھی دنیا میں پاکستان کوئی دہشت گردی کا ممبا جو ہے وہ سمجھے جانے لگا یہ پاکستان کی کمزور خارجہ پالیسی کا بنیادی اس کی وجہات میں سے ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر اس بات کمزوری دکھائے گی اور بھارت اور افغانستان کا جو پاکستان کے خلاف اس کو فرنٹ لائن پر آ کر کنفرنٹ نہیں کرے گی یا اس کو اگرسیولی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی تو یہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھتا جائے گا آگے جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف بڑا مختلف تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے موقف کو بعد میں اس ملک کے دپائی داروں نے بھی اور اس ملک کی اور جو تاخیر ہم نے کی تھی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز یا جنگ میں اس کا خمیازہ اس کو ہم نے بہت بکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے اور اگر اس دہشت گردی پر ہم نے اتفاق نہیں کیا اور ایک آواز ہو کر اس دہشت گردی کے خلاف مہم نہیں چلائی تو پاکستان کو جتنا نقصان ہو چکا ہے اس سے زیادہ نقصان آگے ہو سکتا ہے اور امریکہ کو اور دیگر ممالک کو جو ہے یہ موقع ملے گا کہ وہ ہم پر مزید دوائے دنائیں بلکل درست بلکل درست بہت شکریہ سعید غنی صاحب وقت دینے کے لیے حالی صاحب اگر ہم اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ بھی کریں سر یہ بتائی گا کہ امریکہ کی طرف سے خاص طور پر صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد جس طرح امداد بار بار روکنے کی بات کی جاتی رہی سر یہ بتائی گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکی انتظامیاں امداد کی بات کر کے کہ ہم اسے روک لیں گے دباؤں ملا کے پاکستانی گورنمنٹ سے اپنے مطالبات منواس سکیں گی دیکھیں ابھی وہ انوارمنٹ چیز چکی ہے پاکستان کی ایون آوٹ سے ملیٹری دیفنس کمیٹی اور ایون گورنمنٹ کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اور وہ ابھی کوئی کمپرمیج نہیں ہوگا نہ کوئی ہونے دے گا ابھی آپ کے سامنے ایجپٹ نے رشیا کو لوگ کیا کہ ہمارے پاس آکے بیس بنائے اور ہم آپ کے پاس بنائیں گے امیجیٹلی سیکٹری فورن سیکٹری ڈیفنس جو ہیں سیکٹری یو ایسے کے وہاں بھاگے ہیں جا کے وہاں پر بات کر کے آئے ہیں اور وہاں پہنچ کے پاکستان has to play diplomatic cards جو ہم نہیں کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کلیر بتائیں رشیا کو چائنا کو اور ایران یہ ایک آپ کا اس خطے میں strong group بنتا ہے جب ہم یہاں پر جائیں گے ان کو بتائیں گے ہماری problem کے ہم ان کی طرف دیکھیں گے ان سے ڈیفنس سپورٹ لیں گے آپ امریکہ کا تو اوپر کم انحصار کرنا شروع کر دیں گے یہ خود آپ کے پاس جائیں گے you are a nuclear country then آپ کی جیو سٹیٹک location ایسی ہے سی پیک آپ کو تکلیف ان کو problem یہ ہے کہ انڈیا کر ان کو وہ نہیں بنانے دینے چاہتے ہیں we are to tell کہ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان میں ہم کیوں دہشتگردی پہ مکمل control کر سکتے گلپشن کی مثال ہے احسان اور احسان کی مثال ہے انہوں نے خود کا کہ طالبان کو کیسے یہ سپورٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد حامد کرزائی نے خود کا کہ امریکنز کیسے دائش کو یہاں لے کر آرہے ہیں اور ہیلیکاپٹرز کے اندر یہ تحفظات اگر ہم ان کو بتا دیتے ہیں اور اس اس کھتے میں اپنی نظر کو گہری کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کرنی چاہیے یہ ہی ہماری foreign policy کہ ہم سارے bags ایک basket میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں so have different options that we have different options in russia پاکستان iran china iran کو انہوں نے by design ہمارے سے دور کیا انڈیا کو نزدیک لے گئے جب تک iran afghanistan میں stakeholder جب سے بڑا ہے اس کو شامل نہیں کریں گے کیونکہ northern alliance کو وہ control کرتا ہے صدرن کو پشتون کو پاکستان کے طالبان ہیں یہاں پر ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ڈپلومیٹی کارڈ کو play کرنے اور ہم نے اپنی national policy کو کیسے پرسو کرنے تو گیٹ میکچمم بینیفیڈ and not بلکل درست کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے دشمنوں سے ہمارے دوستوں کی دوستی ہو جائے گی تو پھر ہماری دوستی تو کمزور ہوگی بلکل درست کا آپ نے زفر شاہ صاحب 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 ایک طرف ایران میں چاہ بہار پورٹ بنتا ہے بھارت اس کو سپورٹ کرتا ہے ایک بلین ڈالر کی انویسمنٹ اس کے اوپر کر کے اس کی inauguration ہوتی ہے صاحب دوسری طرف ہم جب اسی بھارت کے کردار کو اغمانستان میں سر ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سر نہ ہی امریکہ اس کو توجہ دیتا ہے اور نہ ہی کہیں اور انٹرنیشنلی اس کی ایک ریکنیشن ہوتی ہے انیشل سٹیپس کے طور پہ کچھ فینسنگ بغیرہ تو پاکستان اپنے بارڈرز پہ کر رہا ہے بٹ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کبھی امریکہ یا کسی نے بارڈر نہیں کیا سر اس کے علاوہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان جن کو اہمیہ دے سکتا ہے اور پھر اس کو ریکنائز بھی کروا سکتا ہے باقی ممالک سے خاص طور پر جو پڑوسی ممالک ہیں بہت سرے پہلی بات تو سیدھی سی ہے کہ ہم تو امداد پہ آکے ہی پھنس جاتے ہیں ہماری پولیٹیکل پاور جو بھی کوئی ہوگی آج کیا یہ گوکال کیا جب پہلے تو وہ ریلیسٹک ہو سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر تھوڑا سا دیرنگ بھی ہو یہ نہ ہوگی جیسا برگری صاحب نے کہا ہے بھئی کیا آپ کو تقریب ہے چینہ ایران اور ریشیہ کے پاس جانے کیا دنیا میں دوستیاں یہ اور پھر امریکہ نے ہمارے ساتھ کون سی کب کس موقع پر اس نے ایک ایک صحیح دوست کی انہیں کی اس نے کوئی ثموت دیا ہو کبھی بھی نہیں اور رہندہ بھی نہیں اور اس کی اپنی خارجہ پاریسی ہے اس نے خارجہ پاریسی ہے ہماری مرضی کے پتاک نہیں بلانی اس نے اپنی خارجہ پاریسی اپنی مرضی کے پتاک نہیں بلانی ہے اور ہم نے اپنی خارجہ پاریسی اپنی مرضی سے بلانی ہے